اعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین و ناظرین آج ہم آپ کو تعرف کروائیں گے عالم ربانی حضرت قبلہ عالم خاجہ سید پیر مہر علی شاہ گیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی مارکت اللہ را کتاب تصفیہ مابین سنی وشیعہ کا ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ اس کتاب کو بالاستعاب پڑھا جائے اس کا بالاستعاب مکمل متعالی کیا جائے اور ساتھ یہ ارادہ کیا ہے کہ یہ متعالی سامعین و ناظرین کی خدمت میں بھی پیش کر دیا جائے مختلف ویڈیوز کی صورت میں تاکہ اس کتاب مستطاب کا فائدہ زیادہ لوگوں کو مہیا ہو حضرت علیہ کی یہ کتاب جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے ان مسائل پر مجتمل ہے جو سنی یعنی اہل سنت و جماعت اور شیعہ جو اپنے آپ کو اہل تشجعہ بھی کلواتے ہیں ان کے درمیان بعض وجوہات کی بنا پر درست طور پر بیان نہ ہونے کی وجہ سے بائے سے نزاہ ہیں اور کسی بھی نزاہ کو ختم کرنے کے لیے اصل حقائق بیان کرنا ضروری ہوتے ہیں یہ کتاب آپ کی باقی کتابوں کی طرح حضرت مولانا فیض احمد صاحب نے مرتب کی اور گولڑا شریف دربار سے یہ شائع ہوئی اور اس وقت جو ہمارے مطالعہ میں اس کا ایڈیشن ہے وہ ہے بار دوم یعنی دوسرے ایڈیشن ہے اور تاریخ اشارت ہے اس کی گیارہ ربیو سانی ربیو الاخر لکھنا چاہیے چودہ سو چودہ حجزی مطابق ستمبر انیس سو تیرانوے نائنٹین نائنٹی تری خطاتی اس کی خوشی محمد ناصر قادری خوش رکم جالندری صاحب نے کی ہے ماشاءاللہ باقی کتابوں کی بھی خطاتی انہوں نے کی اور بہت خوبصورت خطاتی ہے اس میں کتاب کے مرتب جناب مولانا فیض احمد صاحب رحمت اللہ تعالی رہے خاکسار حضرت مولانا فیض احمد صاحب سے ملا ہے اور علم گفتگو ہوئی ہے آپ کے ساتھ تو میرے والد گرامی حضور ریاض الملت قدس سر رہو کی وجہ سے خاکسار پر انہوں نے بہت ہی شفقت فرمائی ہے اللہ تعالیٰ ان کی درجہ بلند کرے بہت اچھا انہوں نے یہ ایک قدم اٹھایا کہ نہ صرف حضرت کی سوانِ حیات میرے منیر لکھی بلکہ آپ کی کتابوں کو خوبصورت انداز سے مرتب کیا اور اکثر عربی فارسی عبارتوں کے تراجم بھی کیے تو تحقیق کا سلسلہ جو کہ روان دماغ رہتا ہے تو کوئی صاحب اگر حضرت کی کتابوں کے پرانے ایڈیشن اور مولانا فیض امن مرہوم کے مرتب کردہ جو کتابیں ہیں ان کا تقابلی جائزہ بھی لے سکتا ہے کوئی بھی محقق مگر اس کے لئے اہل ہونا شرط ہے عربی فارسی عبارات کا پڑھ سکنا اور مختلف علوم و فنون اور خاص کر وہ موضوعات جن موضوعات پر یہ کتابیں ہیں ان سے آگاہ ہونا بھی ضروری ہے آج کی دور میں ایسے محققین بہت کم ہوتے جا رہے ہیں تو جو رہ گئے ہیں اہلِ علم اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے یہ کتاب پچھلے دنوں ویسے تو یہ حضرتِ اللہ کی کتاب ہے اسے پڑھنے والے پڑھتے رہیں گے اور اپنے ذہن کے مطابق اور اپنے فہم کے مطابق اس کو سمجھتے رہیں گے لیکن کچھ عرصہ قبل یہ کتاب زیادہ عنوانِ گفتگو بننے لگی جب اس کی ایک عبارت ہمارے معاصر جناب مولانا ڈاکٹر آصف عشرف جلالی صاحب نے اس کی ایک عبارت پڑھی تو اس عبارت کے بعد پھر کچھ لوگوں نے چمیگویاں شروع کر دیں اور یہ کتاب زیادہ گفتگو کا عنوان اور موضوع بننے لگی تو میں نے انہی دنوں ارادہ کیا تھا کہ اس کتاب کا مطالعہ کروں اور مطالعہ اس انداز سے کروں کہ وہ ویڈیو کی شکل میں محفوظ بھی ہو جائے تاکہ مجھ ایسے جو دوسرے طلبہ اس کتاب کی طرف اگر رجوع کریں تو انہیں یہ ویڈیوز کام آئیں اور عام عوام کے لئے بھی یہ سلسلہ مفید رہے گا تو کتاب کا اصل مطن جو حضرت کا خطبہ ہے اور جو حضرت نے اس کتاب کی تعلیف کی وجہ بیان فرمائی ہے اس سے پہلے مرتبی کتاب جناب مولانا فیض احمد مرہوم نے جو پیش لفظ لکھا ہے میں سب سے پہلے اس کی خندگی کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم پیش لفظ الحمدللہ وکفا اس میں واؤ نہیں ہے واؤ نہیں چاہیے وَسَلَامُ عَلَىٰ عَبَادِهِ الَّذِينَ اصْتَفَا اما بات زیرِ نظر کتاب تصفیہ مابین سنی وشیعہ حضرت قبلہ عالم سیدنا مہرِ عَلِي شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ علیہ کی آخری تصنیف ہے حضرت کا وصال انیس سو سنتیس میں ہوا تو اس سے پہلے جو آپ کی آخری تصنیف ہے یہ زیرِ نظر کتاب ہے اسے آگ کچھ عرصہ اپنے ایک مخلص خان بہادر شیر محمد صاحب مرہوم سے لکھواتے رہے یعنی حضرت بولتے رہے اور وہ لکھتے رہے مگر یہ سلسلہ اولاً بوجہ آپ کی حلالت اور بعدہ ہو حالت استغراق کے منقطع ہو گیا یعنی آپ حلالت آپ کی ہوئی آپ علیل ہو گئے تو علیل ہونے کی وجہ سے یہ کتاب لکھوانے کا سلسلہ رکھ گیا پھر آپ پر حالت استغراق تاری ہو گئی یہ ایک خاص حالت تھی کہ آپ اس حالت میں رہتے اور نماز کے وقت اس حالت سے باہر آ کر نماز ادا کرتے اور پھر اس حالت میں چلے جاتے مزید تفصیل کے لیے کتاب مہر منیر جو حضرت کی سوانِ آیات ہے اس کا مطالعہ فرمائیے تو پھر حالت استغراق کی وجہ سے یہ سلسلہ منقطع ہو گیا تو جو کچھ بھی یہ حضرت نے لکھوایا جو بچ رہا اس کو مولانا فیض احمد نے مرتب کر کے حضرت قبلہ بابو جی رحمت اللہ تعالیٰ کے کی اجازت کے بعد اس کو شائع کیا کتاب کی وجہِ تعلیف حضرت کے خطبہِ ابتدائیہ سے ظاہر ہے وجہِ تعلیف یعنی کتاب کیوں لکھی کوئی بھی کتاب جب لکھی جاتی ہے تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے کوئی وجہ ہوتی ہے کوئی سبب ہوتا ہے کوئی ریزن ہوتا ہے کیوں لکھی جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں وجہِ تعلیف تو حضرت نے اس کتاب کی وجہِ تعلیف شروع میں بیان کر دیا کہ یہ کتاب میں کیوں لکھ رہا ہوں آپ کی علالت کے دوران ایک مرتبہ اس کی اشاعت کا ذکر ہوا تو فرمایا فیلحال رہنے دو یعنی جب یہ عرض کی گئی کہ اس کتاب کو اشاعت کر دیں تو آپ نے فرمایا کہ فیلحال رہنے دو کتاب کو پڑھنے سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کا ارادہ اس موضوع پر ایک نہایت ہی مفصل کتاب تصنیف لکھنے کا تھا تصنیف کا مطلب بھی سن نفیو سن نفیو تصنیفن کا مطلب بھی ہے کتاب لکھنا کوئی تحریر لکھنا منظوم ہو یا منصور نصر میں ہو یا شیر میں اسے تصنیف کہتے ہیں تصنیف اور تعلیف میں فرق ہے تصنیف وہ ہے کہ جو لکھنے والا بالکل اپنے ذہن سے لکھے اپنی شائر ہی کرے شائر ہو تو اپنی شائر ہی کرے تو یہ تصنیف کہلائے گی ایسی نصر میں کلمکار لکھے تو یہ تصنیف کہلائے گی لیکن مختلف مضامین کو مرتب کر کے اگر کوئی شائر کرے تو وہ پھر تعلیف کہلائے گی اسے مولف کا جائے گا اور تصنیف کرنے والے کو مصنف کا جائے گا بعض اوقات یہ الفاظ ایک دوسرے کی جگہ پر بھی بولے جاتے ہیں مثلا تصنیف ہو حقیقت میں تصنیف ہوتی ہے تو اس کے اوپر بھی تعلیف کا لفظ بول دیتے ہیں اور بعض اوقات تعلیف پر تصنیف کا لفظ بول دیتے ہیں ہمارے ناکس خیال کے مطابق تعلیف کا لفظ تصنیف کے لیے اگر بول دیا جائے تو اس میں اتنا حرج نہیں ہے لیکن تعلیف کے لیے تصنیف کا لفظ بولنا یہ درست نہیں ہے تصنیف ہوئی ہوگی جو لکھنے والے کی اپنے فہم کے مطابق اپنے ذہن کے مطابق اپنے الفاظ ہوں گے یعنی اپنی اس کی تخلیق ہوگی اس کی اپنی تو ادبا اور شعراء کے نزدی شاعری کے لیے اور اس طرح جو تصنیف ہوتی ہے جو نصرہ از خود لکھتے ہیں اس کے لیے تخلیق کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے جو ظاہر ہے مجازی طور پر استعمال ہوتا ہے تو بعض لوگ تخلیق کا لفظ پسند نہیں کرتے لیکن یہ اس حوالے سے وہ درست نہیں ہے کیونکہ اس طرح تو پھر بہت سارے الفاظ وہ عالم مجاز سے نکال کر نکالنا پڑے گا اور اس طرح پھر مفاہین کے مفاہین مصنفین کی کتابوں کے بگڑ جائیں گے تو لفظوں کا استعمال مجازی بھی ہوتا ہے حقیقی بھی ہوتا ہے اور یہ بات علم بلاغت کی ہے اس کا ابھی موقع نہیں انشاءاللہ پھر کبھی کریں گے ایک طرح کا خاکہ تھے جسے آپ نے بعد میں تفصیلات سے مزین کرنا تھا مگر طویل علالت اور استغراق نے یہ صورت پیدا نہ ہونے دی یہ خیال ہے حضرت مولانا فیض احمد کا کہ دیکھنے سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ خاکہ ہے یہ جو کتاب ہمارے اس وقت سامنے ہے پیش نظر ہے یہ ایک خاکہ ہے تو حضرت کا ارادہ یہ تھا کہ بعد میں اس کو تفصیل سے مزین کریں گے اور ایک بہت زخیم کتاب بن جائے گی مگر علالت پھر حالت استغراق اور اس کے بعد پھر وصال ہو گیا تو پھر یہ صورت نہ پیدا ہوئی تدبیر کونت بندہ تقدیر زند خندہ راکم الحروف نے یعنی مولانا فیض احمد نے حضرت قبلہ عالم کی سوان حیات میرے مونیر لکھتے وقت حضور کے فرزند ارجمن حضرت قبلہ بابو جی سے اس کتاب کی اہمیت کے پیش نظر اسے بھی شائع کرنے کی ضرورت کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا اشاعت سے پہلے اچھی طرح سے نظر سانی کر لو یعنی وارات دیکھ لو مضمون کو دیکھ لو تو جب ایک کتاب بہت بڑی شخصیت سے منصوب ہوتی ہے تو پھر شائع کرنے والے کو چاہیے کہ اس کے مطن کو دیکھے اس میں اگر کوئی کمی ہو یا کوئی ایسی بات ہو تو اس کے ہواشی کا اضافہ کریں اور یا شروع میں کوئی پیش لفظ مقدم آ لے کے تو اس میں مختلف بات ہو مختلف امور کا جو ہے وہ اس کی بزاحت کرے تاکہ کارین کے لیے اور اہلِ علم و فن کے لیے وہ ایک بہترین انداز میں کتاب مرتبہ تو یہ ضروری ہوتا ہے اس لئے فرمایا کہ اچھی طرح سے نظر سانی کا پھر ان کی اجازت سے میرے منیر میں اس کتاب کے چند اقتباسات بھی درست کیے گئے حضرت بابو جی رحمت اللہ علیہ کی علالت کے ابتدائی دنوں میں ایک شام راکم و دعروف آپ کی آرام گاہ پر حاضر ہوا تو آپ میرے منیر مطالب فرما رہے تھے مجھے دیکھ کر حضرت شفقت فرمایا مولوی صاحب آپ نے اس کتاب پر بڑی محنت کی ہے یعنی میرے منیر پر اللہ تعالیٰ قبول فرمائے میں اس وقت اس میں یعنی اس میرے منیر میں کتاب تصفیہ مابین سنی وشیعہ کے اقتباسات دیکھ رہا تھا واقعی آج کل ان مسائل بروشنی ڈالنے کی اشہد ضرورت ہے کیونکہ صحابہ اکرام اور اہل بیت ازام علیہ مردوان کے بارے میں لوگ افرات و تفرید کا شکار ہو کر سرات مستقیم سے ہٹ رہے ہیں اور یہ جو عزت بابو جی نے اس وقت فرمایا تو آج کل بھی یہی حالات ہیں یعنی بابو جی کے وصال کو بھی اب کتنا عرصہ ہو گیا تو آج چالیس پچاس سال بعد بھی یہ مسائل زیادہ ہی اس میں الجن پیدا ہوئی ہوئی ہے اور پہلے تو یہ الجن پیدا ہوتی تھی اہل سنت اور اہل تشیعوں کے درمیان لیکن اب کچھ نام نہات اہل سنت بھی ایسے آگئے ہیں جنہوں نے الجن پیدا کر دی ہے اور بہت سے مسائل کو خود جانتے نہیں اور عوام کو گمراہ سے گمراہ کرتے چلے جا رہے ہیں اسی لئے اس کتاب کا مطالعہ اور حضرت عالیٰ کی جو تحقیقات ہیں ان کو عوام کے سامنے پیش کرنا بلکہ آج کل خطیبوں اور آئیم میں مساجد کے سامنے پیش کرنا بھی ضروری ہو گیا ہے تاکہ وہ حقائق سامنے رکھیں اور حقائق بیان کریں نہ خود گمراہ ہوں اور نہ دوسروں کو گمراہ کریں آگے فرماتے ہیں کہ جب حضرت نے یہ فرمایا کہ ان کے اشار ضرورت ہے تو راکم نے ارز کیا کہ آپ دعا فرمائیں کہ یہ کتاب بھی میرے منیر کی طرح منظر عام پر آ جائے آپ نے از راہ توازو فرمایا میری دعا کیا چیز ہے خود حضرت کے یعنی حضرت پیر میر علی شاہ کے اخلاص اور امت مسلمہ کی خیرخواہی کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی تعلیمات کو عام فرما رہا ہے اس کے بعد حضرت بابو جی کی شدید علالت اور پھر وسال کی وجہ سے اس کام میں مزید تاخیر ہو گئی یعنی حضرت بابو جی کا وسال غالبا انیس سو چھوہتر میں ہوا ہے نائنٹین سیونٹی فور میں تو اس اس میں اس کام میں مزید تاخیر ہو گئی اس اسنا میں حضرت قبلہ عالم کے فتاوہ کا پہلا ایڈیشن ختم ہو گیا اور کیونکہ عمام میں اس کی مانگ زیادہ تھی اس لیے پہلے فتاوہ میریہ کا جدید ایڈیشن شائع کرنے کا فیصلہ کیا گیا جس سے کتاب جو پیش نظر کی اشاعت میں اور تاخیر ہو گئے الحمدللہ کہ اب یہ دیرینہ آرزو پوری ہوئی اور یہ کتاب قارین کرام کے سامنے آ گئی ہے کتاب حاضر میں مندرجہ اہم مباحث کا خلاصہ یوں ہے نمبر ایک قرآن و حدیث سے اس بات حقانیت نہیں اس بات حقانیت خلافت راشدہ فضائل خلفاء راشدین و دیگر صحابہ کرام علیہم الردوان یعنی پہلا موضوع جو اس کتاب کا ہے وہ خلفاء راشدین جو ہے ان کی جو خلافت ہے اس کی حقانیت یعنی سچ ہونا یہ قرآن و حدیث سے اس کا اس بات کیا گیا ہے یہ بہت بڑا موضوع ہے کیونکہ اہلِ تشیع خلفاء سلاسہ کی خلافت کو درست تسلیم نہیں کرتے تو حضرت نے پہلا موضوع یہی رکھا اور اس میں حقانیت خلافت راشدہ کا اس بات فرمایا اس کو ثابت فرمایا یہ ہر سنی کو اس موضوع پر یہ باتیں اذبر ہونی چاہئیں یاد ہونی چاہئیں نمبر دو حدیث کرتاس حدیث خمع غدیر اور حدیث سکلین سے متعلقہ نتائیں یہ تینوں حدیثیں مشہور ہیں اور یہ سنی اور شیعہ ذرات کے درمیان یہ موضوع بحث بنتی ہیں لیکن اس میں جو گڑ بڑ کی جاتی ہے اس حوالے سے حضرت نے ان پر روشنی ڈائی نمبر تین باغِ فدق تو یہ فدق لکھا ہوا ہے فا کے نہیں یہ کسرا ہے لیکن عموماً یہ فا کے اوپر فتح کے ساتھ یہ پڑھا جاتا ہے باغِ فدق تو یہ غالباً کتابت کی غلطی معلوم ہوتی باغِ فدق اور وراثتِ نبوی سے متعلقہ سوالات اور ان کے جواب نمبر چار آیتِ مباحلہ کی تشریح و تفسیر نمبر پانچ آیتِ تطہیر نمبر چھے آیتِ مبدت کی تشریح و تفسیر اب اس میں بھی بہت سا لوگ غلق کرتے ہیں اور عجیب و غریب اقوال بیان کرتے رہتے ہیں نمبر ساتھ حدیث مدینة العلم یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی غدیر خم کے موقع پر وہ جو موقع تھا خاص اور بہت سے سابب اس میں موجود تھے حدیث مدینة العلم پر تفصیلی بحث اور شیخ ابن تیمیہ غفر اللہ لہو اور علم ابن جوزی کے اس حدیث پر اعتراضات اور ان کے جواب تو یہ ساتھوں موضوع یہ ہے اور آٹھوں جو ہے وہ ضروری تنبیہ اگر ساتھ لکھتے ہیں کہ مذکورہ آیات و آدیث کی تشریح و تفسیر سے حضرت محلف رحمت اللہ تعالی علیہ کی یعنی حضرت پیر میرے علیہ شاہ کی قرآن و حدیث اور ان کے متعلقہ علوم میں بصیرت تامہ اور مہارت کاملہ کی شان ظاہر ہوتی ہے ان اہم موضوعات کے زمن میں جو دیگر بیش بہا یعنی بہت ہی قیمتی علمی فوائد ہیں وہ عرباب علم و ذوق کے لیے ایک خاص توفہ ہیں یعنی اصل موضوع کے زمن میں جو حضرت باتے کی اللہ تعالی حضرات صحاب اکرام اور اہل بیت ازام علیہ مردوان کی تفیل راکم الغروف اور اس کتاب کی اشاعت اور طبعات میں نمائی حصہ لینے والے حضرت کے نیاز مندان حضرت سے مراد پیر میری علی شاہ کے نیاز مندان محمد حیات خان و محمد فاضل خان کے لیے اس کار خیر کو موجب فوز و فلاہ دارین یعنی دونوں جہان کی کامیابی کا سبب اور سب کارین کے لیے موجب سعادت دارین بنائیں آمین فیض احمد مقیم دروار گروڑا شریف سوموار بار ربی الول تیرہ سو اٹھانوے حجری یوم میلات شریف تو یہ حضرت مولانا فیض احمد مرہوم نے پیش لفظ لکھا اور اس میں کتاب کا تعرف کروا دیا یہ ضروری تنبی کے بعد آخری پیرہ میں یہ جو لکھا کہ حضرت مولف رحمد اللہ علیہ کی قرآن و حدیث تو اس میں مولف کا لفظ استعمال کیا تو پھر اس سے تعلیف کی طرف اشارہ جاتا ہے جبکہ پچھلے صفحہ میں اسی کتاب کو مولانا فیض احمد نے تصنیف کہا ہے اور ہم نے تصنیف اور تعلیف کا بعض وقات تصنیف اور تعلیف دونوں الفاظ ایک دوسری کی جگہ استعمال ہوتے ہیں تو اس میں کچھ وجوہات بھی ہوتی ہیں لیکن بعض وقات مکمل معنی میں بھی استعمال ہو جاتے ہیں تو یہاں آپ مولف بمانا مصنف مراد لے لیں اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کتاب کی ایسیت تصنیف کی نہیں بلکہ تعلیف کی ہے اور اس خاقصار کے نزدیک تو تصنیف کی ہے کیونکہ ازرین جا بجا اپنا تفسرہ کی ہے تو پھر اس کو مولف بمانا مصنف سمجھ دیں اور اگر آپ اس کو تعلیف سمجھتے ہیں تو شروع میں جو تصنیف لکھا وہاں حضرت نے جو اس کتاب کا خود پیش لفظ تحریر فرمایا ہے وہ انشاءاللہ اس کا مطالعہ کریں گے اس کی خندگی کریں گے اور آپ کی خدمت میں مختصر توزیر کے ساتھ پیش کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضرت کی کتابیں پڑھنے سمجھنے اور عمل پیراہ ہونے کی توفیق ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں پھیلائیں چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ سلسلہ اسلامی عقائد کا لاکھوں کرونا افراد تک پہنچائیں جزاکم اللہ صلی اللہ جزاکم